ریسرچ کے طرف بھی چلیں گے اور آپ کو بتائیں گے کون سا ہے وہ شیئر اور انٹرسنگ بات ہے کہ آج جو شیئر ہم نے چنا ہے وہ کرنا تک چناؤ کے نتیجے کی وجہ سے ہی آج اس ریسرچ کے دم پر آئے کیونکہ کئی بار ہوتا ہے کہ اس شیئروں میں آپ ویلیو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ان شیئروں میں کبھی تیجی بنے گی کافی ڈیپ ویلیو ہے لیکن آپ کو ایک ٹرگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ کوئن کوئی ٹرگر ہونا چاہیے تب ہم زی بزنس کی ایکسکلیوزیو ریسرچ لے کر آتے ہیں کہ کیا کچھ مدلہ ہے جس کے دم پر شیئر کے فرنمنٹلز اور آگے کے لیے آؤٹلوک بہتر ہوتا ہو دکھ رہا ہے آئیے سمیت پہروترا ہمارے ریسرچ ایٹ ہمارے ساتھ ہیں اور سمیت سے جانتے ہیں سمیت بڑھائیے کون سی کمپنی چینی ہے آج آپ نے ریسرچ پر انفیکٹ آسو پورا گروپ ہی ہے لیکن اس گروپ میں اسی یونیک کمپنی ہے بے فیوٹیلیٹیز دیکھیں پہلے اس پورے گروپ کی بات کرتے ہیں یہ گروپ جو ہے کلیانی گروپ ہے اور اس گروپ کی ری ریٹنگ اس کرناٹک چناؤں کے بات زیادہ ہوتے ہو دکھائے پڑے گی دراصل اس گروپ کے پاس تین میجر وینچر ہے اگر بے فیوٹیلیٹیز کی بات کرتے ہیں ان کے پاس تین میجر وینچر ہے جس میں ان کا سب سے بڑا وینچر ہے نائس نائس جو ہے وہ ان کا ایک انفرسٹرکچر کوڑیڈور انٹرپائزز کے نام چکے ہیں ناندی انفرسٹرکچر کوڑیڈور انٹرپائزز یہ اس کا فول فارم ہے جس کے تہت یہ کمپنی کام کاج کرتی ہے دراصل اسپین 75% سٹیک اون کرتے ہیں اور یہ بی ایسی وینچر کا سب سے بڑا ریوینیو جنریٹر ہے یہ کمپنی کرتی کیا ہے کہ اس کمپنی کے پاس کئی سارے روڈ پروجیکٹس ہیں انفرا پروجیکٹس ہیں بیوٹی پروجیکٹس ہیں ٹاؤن شپس ہیں ساتھ ساتھ جو کی کمپنی جن پر کام کاج کرتی ہے پلاس سولر اور وینڈ کے ریلیٹڈ بھی کچھ پروجیکٹس ہیں جن پر کمپنی کام کاج کرتی ہے دراصل ان کے جو ٹوٹل پروجیکٹس ہیں اگواری ان کے اوپر نظر ڈالیجے جاتا سب ہی پروجیکٹس ان کے بینگلورو میسور ہائیوے کے آس پاس ہیں پہلے 9.1 کلومیٹرز کا ایک لنک روڈ ہے جو کی یہ بینگلور میں بنا رہے ہیں اس کے علاوہ حضور کے اندر بھی ان کا ایک لنک روڈ بنا رہا ہے جو کی 41 کلومیٹر کا ہے یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ 111 کلومیٹر کا ایک ایک ایکسپریس فیر پروجیکٹ بھی ہے جو کی میسور بینگلور کے پاس ہی وہاں پر بھی یہ کریٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ تین کلومیٹر کا ایک ایلیویٹڈ روڈ بھی بنا رہے ہیں جو کی بینگلور کو اردگرد سے کور کرے گا اور اس کے علاوہ پانچ تاؤنشپ ہیں ان کی جو کی بینگلورو روڈ کی روڈیو پر بن رہی ہیں یہ پانچ بہت بڑی تاؤنشپ ہیں اب اس پروجیکٹ سے ری ریٹنگ کیسے ہوگی اس کمپنی کی ہے اس پروجیکٹ کے آدار پر اس گروپ کی دراصل اس کمپنی کے جتنے بھی پروجیکٹ سے ہیں ان کا 88% حصہ پورا ہو چکا ہے یہ کمپنی نے لازٹ کورٹر میں خود منشن کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کا قریب قریب 7,290 اکڑ زمین کمپنی کو پہلے کرناٹی کا گورنمنٹ کو ملی اور انہوں نے نائس کے نام پر ٹرانسفر کر دی اس کے علاوہ جو ریمیننگ قریب 3 سے 4,000 اکڑ زمین ہے وہ اور ملنے والی ہے جو کیسے کورٹر میں مل چکی ہے اس کے علاوہ موجودہ زمین کی ویلیو قریب 15,000 کروڑ روپے آنکھی جا رہی ہے جس میں ایڈیشنل 5,000 کروڑ روپے کے آس پاس گورنمنٹ سے نے اور ملنا ہے یعنی کل ملاکہ 20,000 کروڑ روپے کے آس پاس کس کی ویلیو بیٹھتی ہے اب اس ویلیو کو فردر اگر آپ یہاں پر الگ کرتے ہیں تو یہ بہت فور بی ایف یوٹیلیٹیز کے لئے بڑا ٹرگر ہو سکتا ہے بی ایف یوٹیلیٹیز کے حساب سے کر دیکھیں تو اس کی ویلیو نیٹ اسٹ ویلیو جو بیٹھتی ہو قریب قریب 3800 روپے پر شیئر ہے اور ڈسکاؤنٹ کر دیتے ہیں چلی یہ بھی کہ 3800 روپے نہیں ملتا ہے اگر ساری چیزیں ڈسکاؤنٹ کرنے کے بعد بھی اس کی ویلیو بیٹھتی ہے قریب قریب 2800 روپے پانچ سال اگر لگتے ہیں اس پروجیکٹ کو ڈیولپ ہونے کے لئے تو بھی اس کی ویلیو رفلی 600 روپے پر شیئر کے آسواد بیٹھ رہی ہے یہ پر صرف لینڈ کی ویلیو ہے اس اسٹ کی ویلیو ہے کاروبار کی ویلیو الگ ہے اور باقی انویسمنٹ جو ہیں جو کیس کے ویلنٹ پروجیکٹ میں یا سولر پروجیکٹ میں یا الگ الگ انویسمنٹ سب شیٹریز میں ہے اس کی ویلیو الگ ہے صرف اور صرف نیویش کے لحاظ سے یہ اس لینڈ کی حساب سے ہی ویلیو 560 روپے کے آسواد بیٹھتی ہے یہ وہ کمپنی ہیں جن پر آپ دھیان رکھیں بی ایف ایف انویسمنٹ بھارت فوج کلیانی انویسمنٹ لیکن میجرلیس کا بینفیٹ جو ہے وہ بی ایف 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 کو آئے گا تو خاص طور سے آج 400 400 روپے ویلیو ہے لیکن صرف لینڈ کی حساب سے ہی ویلیو 600 روپے کے آسواد بیٹھتی ہے ایک سال میں اگر پیمیم ملتا ہے تو ہزار روپے بھی کہیں نہیں گیا تو ان چانو میسے جو سب سے کام کی کمتی ہے وہ ہے بی ایف ایف ایوٹیلیٹیز سولہ سو کروڑ کا مارکیٹ کےپ ہے اور بیس ہزار کروڑ روپے کی ویلیو والی یہ کمتی ہے یہ ایک صاف طور پر جو کہ اگلے پانچ سالوں میں یہ ایک ٹریگر ہو سکتا ہے اس پر آپ کو نظر رکھیں اور سیمپل چیز ہے کہ اگر ایسی سیچیوشن میں سٹوک جو 38 روپے کے این ایوی والا ہے آپ ہولڈنگ کمپنی کا ڈسکاؤنڈ نکال کر اٹھائیس سو ڈائیزار روپے بھی کرے پانچ سال بعد یہ بھاو بننے والا ہے اس کو آج سے ڈسکاؤنڈ بھی کرے تب بھی یہ سٹوک یہاں سے آسانی سے دوگونا ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو بی ایف ایوٹیلیٹیز اس پورے گروپ میں سب سے بہترین انویسمنٹ کمپنی آگے چلتے ہو سکتے ہیں اور آج یہ ریسرچ دینے کے پیچھے مقصد اور پرپس یہی ہے کہ جب کرناٹک چناؤ کے نتیجے جو آئے ہیں بی جے پی کے پرکش میں اور پچھلی سرکار کے ساتھ کافی سمیں سے ان کے ویواد اور پروڈجیکٹ اٹھکے ہوئے پڑے تھے وہ اب کلیر ہوتے ہوئے دکھیں گے اور اس کا فائدہ بی ایف ایوٹیلیٹی کو ملے گا ہمارے دونوں ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں سنجیب برسین صاحب اور شرمہ صاحب برسین صاحب آپ ٹریک کرتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایک بڑی ویلیو ان لوکنگ ہونے کی سمبھاونا بی ایف ایوٹیلیٹیز میں بنتی ہے وہ کافی کام کی ہے بلکل میں پوری طرح سے سہمت ہوں جیسے آپ نے اس کی ری ویلیویشن لگائی ہے it is a very big land owner اور بہت اس کو بینفیٹ ہوئے گا میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ صرف بی ایف ایف ایلٹیلی پر نہیں جائیں تو گوڈ ریج پرپرٹی اور شوبہ they also have a lot of turn key projects there اگر آپ ایک باسکٹ لیں گے تو فیدے میں رہیں گے تو میں یہاں پہ strongly advocate کروں گا شوبہ گوڈ ریج پرپرٹی اور پریسٹیج اسٹیٹ اور انیل جی میں ویسے بھی construction اور ریل اسٹیٹ پہ اگلے چھ مہینے کے لیے کافی بولیش ہوں میں کہوں گا یہ 3-4 شیروں کی باسکٹ بنائے اور بی ایف ایوٹیلیٹیز میں تھوڑا زیادہ آپ انویسٹ کر سکتے ہیں بہت دیویل ڈیفنیٹلی گیو بری گوڈ ریٹرنز اے تو بی ایف ایوٹیلیٹیز بیتنگ شیر ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ساتھ پی پی چوہدری صاحب پھر سے جون چکے ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں چوہدری صاحب آب 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 تک برابر پہنچ رہی سکتے ہیں موسیقی